روس اور یوکرین کے بیٹھ چھڑی جنگ کو دو مہینے سے زیادہ ہو گئے اب تک روس نے یوکرین کے صرف دو شہروں ماریو پول اور کھیڑسون پر ہی قبضے کا دعویٰ کیا یعنی یوکرین کی سینہ کی طرف سے اسے کڑی ٹکر ملی لیکن اب روس کی سینہ کی طرف سے یوکرین کی سینڈے ٹھکانوں پر ہوایی حملے تیز کر دیئے گئے روس کی سینہ نے اپنے لڑاکو ہیلیکاپٹروں کے ایک دستے کا ویڈیو جاری کیا جس نے یوکرین کے کئی علاقوں میں زوردار حملے کی جس کے لیے روس کے خطرناک کا 52 لڑاکو ہیلیکاپٹر میں پہلے ایک کے بعد ایک کئی راکٹ لوڈ کیے گئے اور پھر حملے کے لیے تیار ہوتے ہی لڑاکو ہیلیکاپٹروں کے دستے نے یوکرین کی سینہ کے ٹھکانوں کی طرف اڑان بھری اس کے بعد جیسے ہی ٹارگٹ سیٹ ہوا ہیلیکاپٹر سے تابر توڑ راکٹ کی بارش کر دی گئی اسی طرح ایک دوسرے ہیلیکاپٹر نے بھی یوکرین کی سینہ کے ٹھکانوں پر ایک کے بعد ایک کئی راکٹ ڈاگ دی روس کے مطابق ان کے اس حملے میں یوکرین کے کئی سینہ ٹھکانے پوری طرح برباد ہو گئے جبکہ روس نے عدیسہ میں بھی یوکرین کی سینہ کے ہتھیاروں کے گپت ٹھکانے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اس کے لیے روسی سینہ نے اپنے بہت خطرناک پی ایٹھ ہنڈرڈ اونکس کروز مسائل کے استعمال کیا جسے کالا ساگر کے تٹ سے لانچ کیا گیا روس کی سینہ نے جیسے ہی مسائل کو حملے کے لیے لانچ کیا وہ پہلے تیزی سے آسمان کی طرف اٹھی اور پھر نشانے کی طرف روانہ ہو گئے روس کے مطابق اس کی سینہ کو عدیسہ میں یوکرین کے ہتھیاروں کے ایک ایسے گودام کا پتا چلا جس میں اس نے امریکہ اور یورپ کے دیشوں سے ملے ہتھیار رکھے ہوئے تھے اور ہتھیاروں کے اس گودام کا پتا چلتے ہی روس نے پی ایٹھ ہنڈرڈ اونکس کروز مسائل کا استعمال کر اسے برباد کر دیا اور روس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کے حملے میں یوکرین کے ایک سینہ نے ٹھکانے کی ہوای پٹی بھی پوری طرح نیست نابود ہو گئی کیونکہ روس نے جس کروز مسائل سے اس حملے کو انجام دیا وہ بہت ہی گھاتک ہے اور اونکس مسائل کی ٹارگٹ کو ڈھونڈ لینے کی شمطہ ایسی ہے کہ اسے داغو اور بھول جاؤ والی کٹیگری میں رکھا جاتا ہے مطلب اگر ایک بار اس مسائل میں ٹارگٹ سیٹ کر دیا جائے تو پھر یہ اسے تباہ کر کے ہی رہتی ہے اور اس کے اتنا سٹیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ داغے جانے کے وقت یہ سائٹلائٹ کے سگنل کی مدد سے ٹارگٹ کی طرف بڑھتی ہے لیکن جیسے ہی یہ نشانے کے قریب پہنچتی ہے اس کا ریڈار سسٹم بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے جو ٹارگٹ کی صحیح لوکیشن بتانے میں مسائل کی مدد کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ حملے میں اس مسائل سے غلطی کی سنبھاونا نہیں کے برابر ہوتی ہے روس کی اس خطرناک اونکس مسائل کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر سے ایک تین سو کلومیٹر تک جو اپنے ساتھ دو سو سے دھائی سو کلوگ ویسپوٹک لے جا سکتی ہے جو ایک بڑے علاقے کو آسانی سے تباہ کر دیتا ہے سسٹم اسکندر سے حملے تیز کر دی ہے اس کا ویڈیو بھی جو اس نے جاری کیا حالانکہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حملے کس جگہ کیے گئے لیکن جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں روسی سینہ کے جوان اسکندر مسائل سسٹم کو حملے کے لیے تیار کرتے دکھیں اور سبھی تیاریاں پوری ہونے کے بعد جیسے ہی گاڑی کے اندر بیٹھے ایک جوان نے کچھ بٹن دبائے سسٹم میں لوڈ کی گئی مسائل لانچ کی پوزیشن پر آگے اور پھر تیز روشنی اٹھنے کے ساتھ ہی مسائل نے تیہ ٹارگٹ کی اور اڑان بھرنی شروع کر دی آسمان میں کافی ہونچائی تک پہنچنے کے بعد جب مسائل پوری رفتار کے ساتھ دشمن کے ٹھکانے پر گری تو وہاں زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کا ایک بڑا گولہ اٹھتا دکھائی دیا اور وہاں دھول اور دھوئے کا بھیانہ گوبار پھیل گیا روس نے اسکندر سے داگی گئیں گائیڈڈ مسائلوں کے ذریعے یوکرین کی سینہ کی ایک کمانڈ پوسٹ اور ہتھیاروں کے بڑے گودام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اسی غصے میں انہوں نے برٹن سے بدلہ لینے کے لیے نیا گیم پلان تیار کر لیا پسچمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اب یوکرین کی مدد کا بدلہ لینے کے لیے پتن اپنے خوخار دستے کو برٹن میں تباہی مچانے بھیچکتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ برٹن کی سرکشہ ایجنسیوں نے پتن کے اس سیکرٹ پلان کو لے کر پردھان منطری بوریس جانسن کو آگاہ بھی کر دیا اور انہیں بتایا گیا کہ روس کی خفیہ ایجنسی FSB کے ایجنٹ برٹن میں گھس کر ان حملوں کو انجام دے سکتے ہیں خبر ہے کہ اس چیتابنی کے بعد برٹن سرکار ایلرٹ ہو گئی اور اس نے باہر سے آنے والے سبھی لوگوں پر کڑی نظر رکنی شروع کر دی یہی نہیں دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ ان حملوں کی آشنکہوں کے بیچ برٹن کی خفیہ ایجنسیاں بھی حرکت میں آگئیں اور ان کے جاسوسوں نے پتن کے پلان کی سٹیک جانکاری جھٹانے کے لیے یورپ کے دیشوں میں اپنے سہیوگیوں سے سمپرک سادھنا بھی شروع کر دیا کیونکہ میڈیا ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان حملوں میں مدد کے لیے پتن کی سائبر آرمی پہلے ہی مرچہ سمال چکی ہے اور اس نے ان حملوں کے لیے سائبر اٹیک کے ذریعے برٹن میں فنڈ جھٹانے کا کام شروع کر دیا خبر ہے کہ اس فنڈ کی مدد سے پتن کے خونخار لڑا کے برٹن کے آلگاو وادی سنگٹھنوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر برٹن کے انڈرگراؤنڈ ریلوے سٹیشنوں اور دوسرے اہم ٹکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہی نئی ریپورٹ کے مطابق پتن کی سائبر آرمی کو ان حملوں سے پہلے برٹن کے پردان منطری بوریس جانسر کی چھوی خراب کرنے کا بھی ذمہ سانپا گیا جس کے لیے سوشل میڈیا پر پروپگانڈا ویڈیو اپلوڈ کر یوکرین پر روس کے حملے کو سہی ٹھہرانے اور اسے برٹن کی اور سے مل رہی مدد کو غلط ٹھہرانے کی کوشش شروع کر دی گئی ادھر روس کے سرکاری نیوز چینل نے دھمکی دی کہ اگر پتن کی سینہ چاہے تو وہ برٹن کو سمدر میں دبو سکتی یہی نئی اس چینل پر روس کے سمبھاویت حملے کو ویڈیو کے ذریعے دکھایا بھی گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ اس جنگ میں یوکرین کا ساتھ دے رہے برٹن کو اس کی بھاری قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے یہی نئی اس نیوز چینل کے آنکر نے دھمکی دی کہ اگر روس چاہے تو وہ پرمانو بم داگنے والی انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک مسائل سرمات سے برٹن کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ روسی سینہ اپنی دوسری رنڈنیتی کے تحت حملے کے لیے پانی کے اندر چلنے والے پرشیدون ڈرون کو بھی استعمال کر سکتی ہے جو سمدر کے اندر پرمانو بم گرانے کی بھی طاقت رکھتا ہے روسی چینل کے مطابق اس ڈرون سے اگر برٹن کے نزدیک سمندر میں حملہ کیا گیا تو سنامی جیسی بھیانک لہریں اٹھیں گی جو سولہ سو فیٹ سے بھی زیادہ اونچی ہوں گی اور یہ وکرال لہریں پورے برٹن کو ڈوبو دیں گی اتنا ہی نہیں روسی چینل نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس کے بعد دنیا کے نقشے سے برٹن کا نام و نشان مٹ جائے گا روس کی اور سے لگاتار مل رہی پرمانو حملے کی دھمکیوں پر برٹن کی میڈیا نے بھی پلٹ وار کیا اور پرمانو یدھ چھڑنے پر روس کو تباہ کرنے کی چیتابنی دے ڈالی اور یہ چیتابنی دی لندن ایوننگ سٹینڈرڈ سے جڑے رکشہ وششکے روبرٹ فاکس نے جنہوں نے کارکرم کے دوران روس کی پرمانو دھمکیوں پر پوچھے سوال پر ساف کر دیا اور دھمکی دے دی کہ اس کے باوجود اگر انہوں نے ایسی کوئی غلطی کی تو برٹن بھی روس کو تباہ کر دے گا یہی نہیں برٹش میڈیا نے روس کی پرمانو دھمکیوں کو یوکرین میں برٹن کی مدد سے مل رہی ناکامی کی باکلاہٹ بتا دیا اصل میں پتن کے ساتھ ہی اب روسی میڈیا بھی برٹن کو پرمانو حملے کی دھمکی دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا یہی وجہ ہے کہ برٹن کی اور سے بھی روس کی دھمکیوں پر پلٹوار کرنے کے لیے وہاں کے میڈیا نے بھی مورچہ سمال لیا اس بیچ یوکرین کے کئی حصوں میں جاری روس کے حملوں میں تیزی آگئی پوروی یوکرین کے کئی علاقوں میں روس نے ایک کے بعد ایک یوکرین کے کئی ٹھکانوں پر تابر توڑ مسائلیں برسائیں جن میں ایک علاقہ نیپرو شہر کا بھی شامل تھا جہاں آناج کے گوداموں کو ٹارگٹ کیا گیا جس کی کچھ تصویریں بھی سامنی آئیں ان میں ایک تصویر میں روس کے مسائل حملے کے بعد ایک گودام میں زوردار دھماکہ ہوا اور فوراں آگ لگ گئی اسے پہلے روس کے ذریعے داغی گئی مسائل تیزی سے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی دکھی جس کے بعد وہ پورا گودام دھدکنے لگا وہاں سے آگ کے بڑے بڑے گولے اٹھنے لگے جو آسمان کو چھونے کو بیتاب نظر آئے اور اس سے نکلنے والا دھوان چاروں طرف پھیل گیا یہ وہ گودام تھا جہاں یوکرین کی سینہ اور لوگوں کے لیے بھاری ماترہ میں کھانے پینے کا سامان رکھا گیا تھا کیو کی گہرہ بندی کے دوران بھی روسی سینہ نے اس کے آس پاس کے کئی گوداموں کو نشانہ بنایا تھا جس کے بعد یہ خبر آئی تھی کہ روس اس طرح اناج کے گوداموں کو تباہ کر کھانے پینے کی چیزوں کی سپلائی چین کو کٹنا چاہتا ہے تاکہ یوکرین کے سینکوں کو بھوکے رہنے پر مجبور کیا جا سکے جس کی وجہ سے خارکیو کے کئی علاقے بم اور برسائل حملوں سے لگاتار گونج رہے ہیں اس بیچ نیوز ایٹین کی ٹیم خارکیو میں اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں سے کچھ ہی دوری پر روس کی سیما شروع ہوتی ہے وہاں روس اور یوکرین کی طرف سے ایک کے بعد ایک کئی بم برسائے گئے یوکرین اور روس کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں کسی کوئی ٹینک کو یا کسی بڑے انفرارسٹرکچر کو یہاں سیدھے نوشانہ بنایا گیا ہے ان حملوں سے اس علاقے کو بھاری نقصان پہنچا وہاں کے کئی مکان تہس نیس ہو گئے جو کی سیکڑوں گاڑیاں آگ میں جل کر راک ہو گئے یہی نہیں بم اور مسائل حملوں سے جگہ جگہ زمین میں گڑھے بھی ہو گئے اور انہوں نے روس کے کئی گھائل جوانوں کی ہتیا کر دی یوکرین کی سینہ کے عدھکاری کے مطابق جب وہ بھچا گئے تو انہیں چچن لڑاکوں کی یہ خوفناک سچائی پتا چلی بھچا میں رہنے والوں نے انہیں بتایا کہ رمضان کادیرف کے وفاداروں نے پتن کی سینہ کے گھائل سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بتایا گیا کہ چچن لڑاکے روسی سینہ کے کئی گھائل جوانوں کو وہاں کے ایک اسپطال ملے گئے اس کے بعد انہوں نے گھائل جوانوں کو گولی مار دی یہی نہیں یوکرین نے یہ آروب بھی لگایا کہ چچن لڑاکوں نے بھچا میں ایک ٹوچر چیمبر بھی بنایا جہاں ناغرکوں کا نرسنہار کیا گیا اور یوکرین کی سینہ کے عدھکاری کے مطابق چچن لڑاکوں کی اس بے رہمی کا پردہ فاش خود بچا کے رہنے والے لوگوں نے کیا جنہوں نے روس کے گھائل سینکوں کی مدد کے بجائے انہیں موت دے دی اسی روسی سینہ کے جوان جن کے ساتھ جنگ کی شروعات سے ہی چچن لڑاکوں نے کندے سے کندھا ملا کر لڑائی کی تو آخر ایسا کیا ہوا جس نے کادیرف کے لڑاکوں کو بھتین کی سینہ کے ہی خلاف کر دیا آخر کیون چچن لڑاکوں نے روسی سینہ کے جوانوں کے اوپر ہی گولیاں برسا دی مطلب کسی بھی مورچے پر پہلے روسی سینہ ہوتی پھر یکرین کے ودروہی ہوتے اور سب سے انتھ میں چچن لڑاکوں کی جگہ بنتی بس اسی بات نے ان میں کئی لڑاکوں کو غصے سے بھر دیا اور اگر بچا کی گھٹنا پر یکرین کے دعووں میں سچائی ہے تو پھر یہ روس کی سینہ کے لیے بری خبر ثابت ہو سکتی ہے ادھر یکرین بارڈر کے پاس روس کے بیلگرت شہر میں موجود ایک ہتھیار ڈپو میں آگ لگ گئی روسی سینہ کے اس ہتھیار ڈپو میں آگ کسی حادثے کی وجہ سے لگی یا اس پر حملہ ہوا اس کا پتا نہیں چل سکا لیکن آگ کی وجہ سے بیلگرت میں موجود یہ ہتھیار ڈپو جل کر پوری طرح راک ہو گیا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ہتھیاروں کا گودام آگ کی بھیشن لپٹوں میں گھیرا دکھائی دیا وہاں لگی آگ اتنی بھیانک تھی کہ اس کی لپٹیں کئی کلومیٹر دور سے بھی ساپ دکھائی پڑ رہی تھی جبکہ اس سے نکلنے والے دھویں کا غبار پورے علاقے میں پھیلتا نظر آیا جیسے جیسے وقت بیٹھتا گیا ہتھیار ڈپو میں لگی آگ اور بھی بھیانک ہوتی چلی گئی روس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس گھٹنا میں ایک آدمی گھائل ہو گیا لیکن ابھی تک یہ ساف نہیں ہو سکا ہے کہ ڈپو میں آگ کیسے لگی کیونکہ جس طرح سے آگ اور دھویں کا ببندر اٹھا اسے دیکھ کر یہ دعویٰ تک کیا گیا کہ ہتھیار ڈپو پر مسائل سے حملہ کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے مہینے کی 27 اپریل کو روس کے اسی شہر میں ایک دوسرے ہتھیار ڈپو پر مسائل سے حملہ ہوا تھا جس نے وہاں کے لوگوں کو خوف سے بھر دیا روس کے مطابق ہتھیار ڈپو پر حملہ صبح قریب ساڑھے تین بجے کیا گیا جس کی تصویر وہاں لگے ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی تھی سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی اس تصویر میں آگ کا ایک گولہ زمین سے آسمان کی طرف تیزی سے بڑھتا دکھائی دیا جس کے بعد وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا پتایا گیا کہ اس حملے میں روس کا ہتھیار ڈپو پوری طرح تباہ ہو گیا تھا اس کے بعد روس نے آروپ لگایا کہ مسائل سے کیے گئے اس حملے کے پیچھے یوکرین ہے اور اگر روس کے لگائے ان آروپوں پر یقین کیا جائے تو یوکرین اب روس کی سیما کے اندر اپنے ڈرون بھیج کر اس کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے روس کے تیل اور ہتھیار ڈپو پر بار بار حملے ہو رہے ہیں ایک مہینے کے بیتر روس کے اہم ٹھکانوں پر حملے کی یہ چھٹی گھٹنا بتائے گئی ابھی کچھ روج پہلے وہاں کے برین شہر میں دو تیل ڈپو کو تباہ کر دیا گیا پچھلے مہینے کی شروعات میں ہی بیلگرت میں ایک ہتھیار اور ایک تیل ڈپو کو نسخ کیا جا چکا ہے ان حملوں کے لیے روس یوکرین کو ذمہوار ٹھہر آ رہا ہے اس کے مطابق جس طرح سے یوکرین کی سیما کے پاس کے روسی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے کیو میں بیٹھ کر ہی رننیتی بنائی جا رہی ہے حالانکہ یوکرین نے روس کے لگائے سارے آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا یوکرین نے روس کے ٹھکانوں پر توپ سے تابر توڑ کئی حملے کر بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا حملے سے جڑا ایک ویڈیو بھی اس کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں ایک شہر کے بیچ کئی دھماکے ہوتے نظر آئے ٹو ایس ون گوٹزکہ ہووچزر سے کیے گئے حملے اتنے زوردار تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی ٹینک اور بختربند گاڑیاں آگ کی لپتوں کے بیچ گھری دکھی سامنے آئی تصویروں میں کچھ سینک ٹینک میں بیٹھتے ہوئے بھی نظر آئے دعویٰ کیا گیا کہ یہ روس کے فوجی تھے جو یوکرین پر پلٹوار کے لیے ٹینک پر سوار ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہپاتے انہیں ٹارگٹ کر اڑا دیا گیا وہیں جیسے ہی حملے شروع ہوئے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول بن گیا اور چاروں طرف صرف دھوئے کا غبار چھایا نظر آیا یوکرین نے استعمال کر روسی سینہ کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا اسے انیس سو بہتر سے دنیا کے الگ الگ دیش استعمال کرتے آ رہے ہیں جو سولہ کلومیٹر دور سے ہی اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتی یہی نہیں ضرورت کے حساب سے اس کی مارک شمطہ کو بڑھا کر بائیس کلومیٹر تک کیا جا سکتا جنگ کے بیچ اپنے موبائل سے لائیو سٹریمنگ یعنی یدھ کی سیدھی تصویریں دکھا رہے روسی سینک پر بم سے حملہ کیا گیا بعد میں اس حملے کا ایک ویڈیو یوکرین نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس میں روس کا وہ سینک یوکرین کی سینہ پر کیے گئے حملے کا ذکر کرتا نظر آیا روسی سینک نے دعویٰ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس نے یوکرین کے کئی سینکوں کو مار گرائیا یہی نہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ابھیان پوری طرح سفل رہا لیکن اس میں اس کے کچھ ساتھی گھائل بھی ہو گیا اور لائیو سٹریمنگ کے دوران جیسے ہی اس نے یہ بات پوری کی وہاں ایک زوردار بم دھماکہ ہو گیا جس کے بعد وہاں آگ کی لپٹیں اڑتی نظر آئیں حالانکہ یہ پتا نہیں چل پایا کہ یہ حملہ کس جگہ پر ہوا اور اس حملے میں اس سینک کا کیا ہوا کس بیش خبر ہے کہ یوکرین یدھ میں شامل روس کے آمی چیف والیری گڑھ سموک کو گولی لگ گئی جس کے بعد انہیں دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا آرمی چیف کو خارکیف فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے اپنے لاو لشکر کے ساتھ خارکیف میں ڈیرہ جما دیا اور اتنی زبردست جنگ لڑی گئی کہ وہاں کے کئی علاقوں پر روس نے قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا بتایا گیا کہ اسی دوران جب روس کے آمی چیف والیری گڑھ سموک کا قابلہ خارکیف کے ایزیم علاقے میں گھسا تو وہاں ان کا سامنا یوکرین کے سینکوں سے ہوا اور پھر دونوں طرف سے خوب گولیواری ہوئی جس میں آمی چیف کے پاؤں میں گولی لگ گئی جس سے وہ گھائل ہو گئے اس کے ترند بعد انہیں سرکشت ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا جنگ میں روس کے آمی چیف کے گھائل ہو جانے کو پتن کی سینہ کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی روس کے ایک اخوار نے دعویٰ کیا تھا روس نے اپنی سینہ کے کئی ٹاپ کمانڈرز اور جنرلز اس جنگ میں کھو دیئے جو ان کی سپیشل آپریشن کی راہ کا سب سے بڑا روڑا ثابت ہو رہے ہیں اب اس سوچی میں نام جڑ گیا ہے ایک جنرل کا وہ جنرل جس کے کندے پر اس جنگ کو سفل بنانے کی ذمہ واری تھی وہ اب اسپتال پہنچ گئے ہیں بتایا گیا کہ روس کی سینہ کے کئی ادھکاری ایسے بھی ہیں جو جنگ میں دشمن سے دو دو ہاتھ کرتے وقت بری طرح زخمی ہو گئے وہیں یہ بھی آروپ ہے کہ روسی سینک یدھ کے میدان میں اپنے کچھ ساتھیوں کے شووں کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں